دو دو چار چار گاڑیاں خرید لیتے ہیں اور یہ آڈ ایون سے آپ یہ بتائیے جس کے بعد پیسہ ہے وہ دونوں نمبر کی گاڑی رکھ لے گا تو یہ سرکار ہیں ان کا لگانے کا مقصد کچھ اور ہے یہ پروڈوشن کم کرنے کے لئے آڈ ایون نہیں لگا جاتا ہے جنتہ کو بے اکوپ بنا رہے ہیں یہ آڈ ایون میں یہ لوگ کمائی کرتے ہیں ایک تو بہت ساری گاڑیاں باہر سے ہائر کر لیتے ہیں میں نے ابھی دو دن پہلے میں نے دیکھا ہے جیسے یہ پروڈوشن یہ شروع ہوا ہے پولوشن والا آڈ ایون کا جو اس دن بائیک جا رہی ہے اتنا دھوان چھوڑ رہی ہے میرے خواہد سے ایک پورے سہر کو دوشت کر دے گی وہ اتنا دھوان چھوڑ رہا ہے تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے گاڑیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دیکھیں آپ کو ٹریفک کے نیم بدلنے ہوں گے آپ کی ویوستہ صدار نہیں ہوگی سڑکوں کے یاد ہے یاد کی ویوستہ آپ کو صدار نہیں ہوگی پرالی ج پنجاب میں جل رہی ہے وہاں تو پولوشن نہیں ہے تو وہ پرالی کا دعا بھاگ کر کے ڈلی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈلی کا پتہ ہے راجزہنی ہے اس لئے دوہیں کو بھی معلوم پڑھ گیا راجزہنی ہے اور یہاں پر گیم کھیل آ جائے گا اس لئے میں وہاں چلتا ہوں وہ یہاں آ جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کو بچارے کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے اس کو یہی رکھ لیتے ہیں نمشکر میرے نام ہے سرندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نیوز آج ہمارے بڑے سو بھاگے کی بات ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں رام مہر ملک جی ہیں جو فوجی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیکش پی ہیں آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے پہلے تو رام مہر جی آڈ ایون جو لاغو ہوا ہے دلی کے اندر کہاں تک صحیح ہے جو آڈ ایون لاغو ہے اور اس سے کہاں تک پولوشن کم ہوتا دیکھ رہا ہے وہ بھی بتائیں یہ ابھی مجھے بڑا ہسی آتی ہے کئی بار یعنی کہ جو نمائندے سرکار بنا لیتے ہیں پڑے لے کے سمجھا جاتا ہے ان کو جمعیوار سمجھا جاتا ہے اور وہ لوگ اس قسم کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور یون سے کوئی پولوشن میں پردوشن میں فرق نہیں پڑے گا یہ بہم ہے میں آپ کو سچا ہی بتاؤں پردوشن اگر کم کرنا ہے تو یہ سرکار کو منیجمنٹ اپنا صحیح کرنا ہوگا ان کا منیجمنٹ تو ہے نہیں اب گاڑیاں دیکھیں سڑک کے اوپر گاڑی چلنے کی جگہ ہے نہیں آدھی سڑکیں پارکنگ میں گھیر رکھی ہیں پارکنگ کا ان کو انتظام کرنا چاہیے اور گاڑیاں خریدنے کے لیے کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں ان کا جو عمر جیزہ وہ پیسے کے دنیا بھر گئے ہیں جس کے پاس میں وہ دو دو چار چار گاڑیاں خرید لیتے ہیں اور یہ آڈ ایون سے آپ یہ بتائیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ دونوں نمبر کی گاڑی رکھ لے گا تو کہاں سے فرق پڑے گا اس میں آڈ ایون میں آڈ ایون میں تو انہی کا گاڑیاں انہی کی بند ہوں گی جو کوئی تھوڑا سا کم پیسے والا ہے میڈل کلاس کا ہے یا گریب ہے جس نے کسی طریقے سے زیون بھر کی کمائی لے کے بڑی مشکل سے اس نے گاڑی خریدی ہے اپنے کسی نیزی کام کے لیے وہ آپ نے آڈ ایون لگا کہ اس دن آپ نے چلنے نہیں دی اس دن اس کی کوئی امرجنسی ہے کہ علاج کیلئے اسپتال جانا ہے ی یا اس دن کی کوئی شادی ہے کسی اور فنکشن میں جانا ہے تو وہ کیسے جائے گا اس نے بڑی محنت کر کے گاڑی خریدی ہے اس لیے کہ بھئی ابھی مجھے بہار سے ٹیکسی لے کر کے خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کو پھر ٹیکسی لینی ہے تو کیا مطلب ہوا یہ آڈ ایون کا یہ بالکل فالتو پھند ہے اس کے اندر اگر آپ صحیح پوچھیں تو یہ سرکار ہیں ان کا لگانے کا مقصد کچھ اور ہے یہ پروڈیوشن کم کرنے کے لیے آڈ ایون نہیں لگا جاتا ہے جنتہ کو بے ہی کرتے ہیں ایک تو بہت ساری گاڑیاں باہر سے ہائر کر لیتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے میرے پاس ابھی اس میں کوئی لکھیت میں ثبوت نہیں ہے میرے پاس لیکن پتا چلا ہے یہ گاڑیاں جو ہائر کرتے ہیں یہ بہت بڑا گیم ہے یہ اس کے اندر سرکار کی بہت بڑی کمائی ہے ساتھ ساتھ اپنی پارٹیوں کی اپنی سرکاروں کی ایڈ کرتے ہیں یہ اس کے تھرو یہ بالکل ایک گھڑیا گیم ہے آڈ ایون میں اچھا پھر آپ لگائیے کہ اس میں بائیک چل رہی ہیں اب میں نے اب دو دن پہلے میں نے دیکھا ہے یہ شروع ہوا ہے پولوشن والا آڈ ایون کا جو اس دن بائیک جا رہی ہے اتنا دھوان چھوڑ رہی ہے میرے خواہد سے ایک پورے سہر کو دوشت کر دے گی وہ اتنا دھوان چھوڑ رہا ہے تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے گاڑیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دیکھیں آپ کو ٹریفک کے نیم بدلنے ہوں گے آپ کی ویوستہ صدار نہیں ہوگی سڑکوں کے یاد ہے یاد کی ویوستہ آپ کو صدار نہیں ہوگی پارکنگ کا انظام کرنا ہوگا اور جو کوئ گاڑی خریدنے جاتا ہے پہلے اس سے پوچھئے اس کے پاس پارکنگ کی جگہ ہے یا نہیں ہے اس کی پارکنگ کا انسپیکشن کریے اس کے گھر میں جگہ ہے تو اس کو گاڑی خریدنے کے اجازت دیں نہیں تو نہیں دیں گاڑی نہیں خریدیں اب یہ دوسری بات ہے یہ پرالی میں آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کسان بڑی مسکل سے سارے سال میں کتنی محنت کرتا ہے اس کو تو بجارہ جیتنی محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کو وہ بھی ہاتھ نہیں لگتا ہے اور اس کو بدنام کر رہے ہیں ہر جگہ بدنا کیا جائے پرالی جلا دی کسان پرالی جلا دی پولوشن ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی وہ پرالی ہریانہ میں جل رہی ہے پرالی پنجاب میں جل رہی ہے وہاں تو پولوشن نہیں ہے تو وہ پرالی کا دعا بھاگ کر کے دلی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو دلی کا پتہ ہے راجزہنی ہے اس لئے دعا کو بھی معلوم پڑھ گیا راجزہنی ہے اور یہاں پر گیم کھیل آ جائے گا اس لئے میں وہاں چلتا ہوں وہ یہاں آ جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کو بچارے کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے اس کو یہی رکھ لیتے ہیں اور یہ گیم شروع ہو جاتے ہیں ان کے یہ یہ سال بادو بکواس ہے یہ کوئی پردوسن اس ٹائپ کا پرالی سے نہیں ہوتا ہے اور کتنے کسان دھان بھوتے ہیں پرالی تو دھان کی ہوتی ہے اور دھان بہت کم کسان بھوتے ہیں کیونکہ آج کل ہر جگہ پانی کا انتظام نہیں ہے بنا پانی کے دھان ہوتا نہیں ہے اور اس میں بھی بہت کم پرسنٹیج والے ہیں ٹھیک ہے اگر پرالی سے ان کو خطرہ لگ رہا ہے تو کسان کی کیا گلتی وہ کیا کرے گا اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی اس سے کچھ ہوتا ہے تو یہ مان لیجیے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ اگر اس کا یوگدان ہے تو اس کا انتظام کیجئے پرالی کا ڈسپوزل کا آپ انتظام کریے سرکار کو انتظام کرنا چاہیے اس کی مشینیں لائیے اور اس سے بھی کوئی نہیں کوئی چیز بنائیے آگے جیسے جب ہر گندگی سے کچھ بنایا جا سکتا ہے تو پرالی سے کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے تو کسان کو اس کے ایک تھوڑی بہت اس کو آمد دنی کا سادن بھی ہو جائے گا اس سے خریدیے سرکار کو اس کو خریدنا چاہیے اس کو اپیوں کو ملائیے اور کام کام ہے کسان کو بدنام کرنا بند کرنا چاہیے ان کو یہ کسان بڑی محنت سے مشکل سے بجارہ گزارہ کر رہا ہے اپنا اس کو اپنے دو وقت کی روٹی اس کو خود نہیں مل رہی ہے اس کو اٹھا گا بدنام ہے یہ پردورسن کا سارا دو اس کسان کے سر پر منڈ رہے ہیں یہ بہت دوخت ہے سمنتہ بہت دوخت ہے یہ آپ تھے مرسد رابہر ملک جی جنہوں نے ہمیں بتا ہے کہ پرالی کا دوش نہیں ہے نہ ہی یہ اور ڈیون سے سولوشن ہے سولوشن کرنا پڑے گا سرکار کو اور سرکاریں ان پر دھیان نہیں دیتی کیونکہ سرکار نے پل نہیں نرمان نہیں کرے ہیں سرکار نے سڑکوں کو چوڑا نہیں کرا ہے سرکار دھیان نہیں دیتی ہے گاڑیوں کے اوپر ان کی خریدہ فروت کے اوپر تو سرکار کو کہیں زیادہ دھیان دینا ہوگا ان سب چیزوں کے اوپر تب ہی پولوشن کا ایک آچھا سولوشن نکل سکتا ہے آپ نے ہمارے چینل سے بات کریں اس کے ل آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے